موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں بھائیوں بہنوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہوں اب ہم موبائل کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ کے سامنے کچھ ایپس نظر آ رہے ہیں اس میں ایک گرین کل کا ایپ ہے جس میں گھڑی کا نشان بنا ہوا ہے رمضان کلینڈر دو ہزار اکیس نیچے تو اس پر ہم کلک کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے انٹرفیس کھل کر کے آ جائے گا تو اب اس کو کیسے یوز کرنا ہے تو ہم سب سے اوپر سے آپ کو لے چلتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں تین سفید چھوٹی چھوٹی لائنے ہیں تو ہمیں یہاں پر جانا ہے لوکیشن سیٹ کرنے کے لیے ہم کس جگہ رہتے ہیں سیٹنگ پر کلک کریں گے چینج لوکیشن سب سے اوپر جو آپشن ہے یہاں پر ہم کلک کر دیں گے یہاں پر نیچے والا جو آپشن ہے مینوال لوکیشن اوکے پر کلک کر دیں گے اب سرچ بار میں آپ کو کنٹری کا نام لکھنا ہے آپ کس ملک میں رہتے ہیں انڈیا پاگستان بنگلہ دیش امریکہ سعودی عرب تو میں انڈیا میں رہتا ہوں اس لیے انڈیا دیکھیں اوپر آگے اس کو سلیک کر لینا ہے پھر اسٹیٹ کا نام لکھنا ہے کس اسٹیٹ میں رہتے ہیں کس صوبے میں تو میں اتر پردیش میں رہتا ہوں اس لیے اتر پردیش اس کو سلیک کر لیں گے اب زلے کا نام لکھنا ہے یا قصبے کا جس زلے میں قصبے میں آپ رہتے ہیں اس کا نام میں چونکہ بریلی میں رہتا ہوں اس لیے بریلی لکھ دیں گے ہوں اس کو سلیک کر لیں گے یہ ہماری لوکیشن سیٹ ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب بریلی کا ہی نماز روزہ سہری افطار کا ٹائم ٹیبل ہمیں اس میں دکھایا جائے گا تو سب سے پہلے اب یہ دیکھئے لال پٹی جو آ رہی بڑی سی رمضان کمس آفٹر زیرو منٹ آٹھ ڈیز یعنی رمضان میں آٹھ دن باقی ہے جیسے جیسے دن کم ہوتے جائیں گے یہاں پر گنتی بھی کم ہوتی جائے گی اس کی نیچے گریم کلر میں نیسٹ آزان ریوائننگ ٹائم لکھا ہوا ہے یعنی اگلی آزان میں ابھی کتنا ٹائم باقی ہے تو اگلی آزان جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اثر کی ہے تو اثر میں ابھی چار گھنٹہ گیارہ منٹ اٹھاون سیکنڈ باقی ہیں اس کے نیچے پانچوں نمازوں کا ٹائم آپ کو دکھائی دے گا اشراق کا بھی ٹائم ہے فجر زہر اثر مغرب اشراق یہ آٹومیٹک ہر دن چینج ہوتا رہے گا اور نیسٹ ٹائم جو نماز کا ہے وہ اثر کا ہے اس لئے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے گرین میں چار بچ کے چھالیس منٹ پر یہاں پر آپ الارم بھی شیئر کر سکتے ہیں جا کر کے اب اس کے بعد نیچے آپ کچھ آپشن دیکھ رہے ہیں گول گول سب سے پہلے ہے رمضان حیدیث سیپلیکیشن یعنی دعا تسبیح ہجری کلینڈر طیبلا اذکار نیمز آف اللہ سہری الارم الارم کے بارے میں ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں رمضان سب سے پہلے آپشن پر تو رمضان کا ٹائم ٹیبل سہری افطار کا کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے کھل کر کے آئے گا اس میں پہلا روزہ تیرہ اپریل دوہزار اکیس ٹوز دے یعنی منگل چار بچ کے اٹھائیس منٹ پر سہری کا ٹائم ختم اور چھے بچ کے سینتیس منٹ پر افطار کا ٹائم ہوگا دوسرا روزہ چودہ اپریل دوہزار اکیس ویڈنیس ڈے بھت کے دن چار بچ کے ستائیس منٹ پر سہری کا ٹائم ختم چھے بچ کے سینتیس منٹ پر افطار کا ٹائم ہوگا اسی طریقے سے ہر دن کا ٹائم ٹیبل آپ نے اس کو مل جائے گا تو اس میں تیرہ اپریل کو پہلا روزہ دیا ہے یہ انتیس کے حساب سے اگر چان انتیس کا ہوتا ہے تو پہلا روزہ تیرہ اپریل کو ہوگا اگر چان تیس کے حساب سے ہوتا ہے تو پہلا روزہ چودہ اپریل کو ہوگا آپ اس کا سکرین شورٹ لے لیجیے کا تو بہتر رہ گا اگر نیٹ وغیرہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے سامنے کھل کر نہ آئے اس لئے کہ یہ آن لائن چلتا ہے بیک آ جائیں گے ہم اب یہاں پر سہری الارم ٹائم ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے تو یہاں پر بتا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازان ہونے سے پہلے فجر کی ازان ہونے سے ساٹھ منٹ پہلے یہ الارم بول جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں آن اس کے بعد تیس تو یہاں پر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس کو اپنے حساب سے جیسے آپ چاہ رہا ہے کہ فجر کی ازان سے بیس منٹ پہلے ہم کو اکتلا ہو جائے آگا ہو جائے کہ سہری میں بیس منٹ رہ گئے ہیں تو آپ یہاں پر بیس منٹ لگ دیجئے اوکی کر دیجئے تو یہ پورا انٹر فیز ہے اور بھی تھوڑے بہت نیچے آپشن ہیں آپ دیکھ لیجئے گا ہجری کلینڈر ہے یہ پورے سال کا کلینڈر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آج جب بھی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو پانچ اپریل ہے بائیس شعبان ہے ہر مہینے کا یہ الگ الگ آپ کو مل جائے گا اس طریقے سے ویڈیو کو لائک کریں سواب کے نیت سے شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ